لیڈرشپ کے مہا منتھن کے اس پانچویں ویڈیو میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اگر آپ نے پہلے چار ویڈیوز نہیں دیکھے تو پلیز ان ویڈیوز کو پہلے دیکھ لیجئے بیکوز وہ ویڈیو آپ کو بہت الگ الگ ڈیمنشن کی لیڈرشپ تھیوریز اور الگ الگ ڈیمنشن کی لیڈرشپ سٹائلز کے بارے میں بتاتے ہیں میں خود پچھلے بیس سال سے آئیم لیڈنگ بگ ٹیمز اور وہاں پہ کافی لیڈرز کو بھی میں نے لیڈ کیا ہے اور کافی بڑے لیڈرز سے میں لیڈ بھی ہوا ہوں تو میں نے خود دیکھا ہے کہ یہ جو تھیوریز ہیں ان کو اب پریکٹیکلی دیکھیں تو اس کا بہت بڑا ایمپیکٹ ہے کس طرح کا لیڈر کس سیچویشن میں کیسے زیادہ ایمپیکٹ ڈالتا ہے ٹیم کے مورائل کو کس طرح سے بوسٹ کرتا ہے لانگ ٹرم شارٹ ٹرم کمپنی کے اوبجیکٹیوز کو کس طرح سے کوئی لیڈرشپ سٹائل انفلوینس کرتا ہے ڈینیل گولڈمن کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ٹیم کو بہت ڈینیمیکلی اور سکسیسفولی ہینڈل کرنا ہے تو آپ بہت ایموشنل انٹیلیجنٹ لیڈر ہونے چاہیے آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ لوگوں کو جن کو آپ لیڈ کر رہے ہیں ان کے ایموشنز کیسے کی سیچویشن میں کس طرح سے وہ ریاکٹ کرتے ہیں ڈینیل گولڈمن کی ایموشنل انٹیلیجنس تھیوری پہ میں نے ایک اور ویڈیو بنایا ہے جس میں صرف یہ کور کیا ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس کس کس طرح سے ہوتا ہے اور کیسے اس کے پرنسپل اپلائی ہوتے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ساری دیمنشن ایموشنل انٹیلیجنس کی کس طرح سے کام کرتی ہے تو آج کے ویڈیو میں آپ ریڈیشپ تھیوری کو اور اچھے سے سمجھ پائیں گے ایموشنل انٹیلیجنس کی چار کامپیٹنسیز ہوتی ہیں جس میں پہلی ہوتی ہے سیلف اویرنیس توسری ہوتی ہے شوشل اویرنیس تیسری ہوتی ہے سیلف مینجمنٹ اور چوتھی ہوتی ہے ریلیشنشپ مینجمنٹ ان چاروں کامپیٹنسیز کی ڈیٹیلز کو گہرائیوں کو بہت ایکسٹنسیولی کور کے میں نے اس ویڈیو میں اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھئے گا شروع کرتے ہیں ڈینیل کولمن کے لیڈیشپ سٹائلز جو کی ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر بیسٹ ہیں سو اس لیڈیشپ تھیوری کا نام ہے ریزونینٹ لیڈر ریزونینٹ لیڈر کا مطلب ہے کہ لیڈر ریزونینٹ کرتا ہے لوگوں کے ایموشنز کے ساتھ اس طرح کے لیڈرز کا کمپنی اوبجیکٹیوز اور کمپنی کے جو گول ہے نا ان کو اچیو کرنے کا اورینٹیشن تو بہت ہی زیادہ زبردست ہوتا ہے مگر اتنا ہی زبردست ان لیڈرز کا فالوورز کے ایموشنز کو سمجھنا بھی ہوتا ہے یہ لیڈر اپنے فالوورز کو انسپائر کرتا ہے ایموشنلی اپلیفٹ کرتا ہے اور ان کے اندر سے زیادہ اور زیادہ نکالنے میں برد کرتا ہے ریزونینٹ لیڈر اپنے فالوورز کے پوزیٹیو ایموشنز کو چارج کر کے ان کو جو آپ کا گول ہے جو کمپنی کا گول ہے اس کے ساتھ سنگ کرنے میں بہت سٹرانگلی مدد کرتا ہے اسی کا بلکل اپوزیٹ ہوتا ہے ڈیسونینٹ لیڈر جہاں پہ کہ لوگ بہت ڈرے رہتے ہیں لوگوں کو فیر ہوتا ہے بہت انسیکیورٹیز ہوتی ہے پولٹکس ہوتی ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہ کر دوں تو میری نوکر دینا چلے جائے وہ بولنے سے ڈڑتے ہیں اپنا ایڈیا شیئر کرنے سے ڈڑتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ان کا ایموشنل کنیکٹ اس وقت میں بلکل نہیں ہوتا تو ابھی تک آپ سمجھے گئے کہ ریزونینٹ لیڈر کتنا پاورفول ہوتا ہے اور کس طرح سے وہ اپنے فالوورز کا بیسٹ سے بیسٹ نکال سکتا ہے آپ اس سے پہلے کہ اس ویڈیو کی گہرائیوں میں کھو جائیں اگر اپنے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیجئے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے چلی آگے بڑھتے ہیں ڈینیل گونڈمل بولتے ہیں کہ ایک ریزونینٹ لیڈر اپنے سٹرونگ ایموشنل انٹیلیجنس کو یوز کر کے الگ الگ چھے طرح سے کام کرتا ہے تو چھے طرح کے الگ الگ اس کے خود کے لیڈرشپ سٹائلز ہوتے ہیں جو الگ الگ سیچویشن اور الگ الگ طرح کے کام کو دیکھتے ہو یوز کر سکتا ہے ایفیلیٹیو کمانڈنگ کوچنگ ڈیموکراتک پیس سیٹنگ اور ویڈینری تو آئیے بینا کسی دیر کے سمجھتے ہیں کہ یہ لیڈرشپ سٹائلز کس کی سیچویشن میں کام آتے ہیں اور کیا ان سب لیڈرشپ سٹائلز کے پروز اینڈ کونز ہیں شروع کرتے ہیں کمانڈنگ لیڈر جیسے کے نام ہی بتاتا ہے وہ کمانڈ کرتا ہے وہ بولتا ہے جو میں بولتا ہوں کرتے جاؤ زیادہ دیماغ مت لگو فڑا فڑ جے فڑا فڑ جے کرو تو کمانڈنگ لیڈرشپ کے تین ایلیمنٹس ہوتے ہیں کمانڈنگ لیڈر جو ہے وہ ایک دم فارم باؤنڈریز فارم رول تہ کر کے رکھتا ہے اس کا کانفیڈنس جو کام کرنا ہوتا ہے اس میں بہت ہائی ہوتا ہے اور کمانڈنگ لیڈر کی بہت کلیر کمینکیشن ہوتی ہے کہ کس آدمی کو کیا کام کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے کس سپیڈ میں کرنا ہے ایک دم کلیرلی بتا جاتا ہے وہ کمانڈنگ لیڈر کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک تو وہ ٹاسک کو بہت اچھے سے سمجھے دوسرا کس آدمی کو کیا کام دے رہا ہے ایک دم سے کلیرلی ایک تو ڈیفائن کرے اور صحیح ڈھن سے اسائن کرے جس کی کمپیٹنسی جیسی ہے اس کے حساب سے ریلیسٹک ڈیڈ لائنز کو تیہ کرے اور ایک دم ایک دم ایک کونٹیبیلٹی فکس کر دے کہ بس یہ آپ کو کرنا ہے اور اس کے بعد اگر کوئی نہیں کرتا ہے اس کو ایک دم کلیر ایکسپیکٹیشن ہو کہ آپ کروگے تو کیا ہوگا نہیں کروگے کمانڈنگ لیڈر کے کچھ بہت یونیک فائدے ہیں ایک تو بہت کلیر سب کو پتا ہوتا ہے کہ کرنا کیا ایکسپیکٹیشن سیٹنگ بہت کلیر ہوتی ہے گول سیٹنگ بہت کلیر ہوتی ہے کتنے سمیہ میں کونسی چیز ختم کرنی ہے جو بھی رولز اینڈ ریگولیشن ہے اس کی اڈیرنس جو ہوتی ہے بہت بہت سٹکٹ ہوتی ہے اور اگر کوئی ٹیم ان آرگنائزڈ ہے بہت نئی نئی ہے تو وہاں پہ کمانڈنگ لیڈرشیپ بہت کام آتی ہے کیونکہ فٹا ہوت سے فٹا ہوت سے کام ہوتے ہیں اور خاص کر کے جہاں ہمیں فاسٹ ڈیسزن لینے ہو فاسٹ سب کچھ کرنا ہو وہاں پہ کہا کمانڈنگ لیڈرشیپ کو بہت لوگوں سے پوچھنا نہیں ہے اس لیے ڈیسزن میکنگ بہت فاسٹ ہوتی ہے مگر کمانڈنگ لیڈر کے فائدوں سے زیادہ نقصان ہے ایک تو ٹیم کا موریل اسے بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے لانگ ٹام میں اس میں کریٹیویٹی ٹیم کریٹیویٹی کی کوئی جگہ نہیں ہوتی کولیبوریشن کی کوئی جگہ نہیں ہوتی اگر جو لیڈر ہے جو کمانڈ کر رہا ہے جو بھی کام کر رہا ہے اگر وہ لیڈر اچانک سے چلا جائے تو ایک دم ویکیوم ہو جاتا ہے بہت ضروری ہے اس ٹائل میں کہ لیڈر جو ہے وہ باقی سب سے بہت زیادہ ایکسپیرینسٹ ہو اگر باقی لوگ اس سے زیادہ ایکسپیرینسٹ ہیں تو ایک دم سے ڈسوننس آ جائے گا ٹیم میں یہ ریکمنٹ کیا جاتا ہے کہ کمانڈنگ لیڈرشپ بہت کسی ریئر سیچویشن میں ہی یوز ہو جبکہ ہمارا ڈسین میکنگ بہت فاسٹ ہو کوئی ارجنسی ہے کوئی ایک دم ایک دم کرٹیکل سیچویشن ہے کہ فٹا فٹ سے کام کرنا ہے وہاں پہ کمانڈنگ لیڈرشپ یوز ہو زیادہ اگر اس کو یوز کریں گے تو پورا موریل ڈاؤن ہو جائے گا ٹیم کا اٹریشن بڑھ جائے گی اور کئی لیڈرز میں کیا ہوتا ہے ان کو لگتا ہے کہ کمانڈنگ لیڈرشپ ہی ایک سٹائل ہے اگر آپ کو آتی ہی صرف ایک چیز ہے اور کچھ آتا ہی نہیں آپ کا ایمورشنل انٹیلیجنس اتنا ہے ہی نہیں اور مانلی جی آپ کے آپ میں ہتھوڑا ہے you have a hammer everything around you will seems like a nail مطلب آپ ہر چیز کو ایک ہی چیز سے کرو گے جس سے کی کیا ٹیم موریل ڈاؤن ہو جائے گا کام نہیں ہوگا اور کمانڈنگ لیڈر فکر کمانڈنگ لیڈر نہیں ہوگا وہ آتوکرٹک ہو جائے گا that becomes a behavior in itself which is a very very dangerous behavior for team and for the organization at large demanding leadership کا ایک بہت classical example ہے جیسے پرہار مووی آپ نے دیکھی ہوگی تو اس میں نانا پارٹکر جو تھے classical example of demanding leader مگر وہ military میں تھے وہاں پہ الگ situation تھی اس situation کے لیے وہ صحیح leadership style تھا اگر آپ corporate world میں ہو تو آپ کے لیے یہ بہت ہی زیادہ کم ماطرہ میں use کیا جانے والا style ہے چلیے چلتے ہیں دوسرے style کی طرف دوسرا جو leadership style ہے وہ ہے affiliative leadership style affiliative leadership style کیا بولتا ہے یاری دوستی ایک دم بہت بڑیہ leader کے اور subordinates کے بیچ میں مطلب affiliative leader اور اس کے subordinates میں الگی level کی bonding چل رہی ہے وہ جا بھی رہے ہیں کھانا بھی آپس میں کھا رہے ہیں light moments بھی شیئر کر رہے ہیں personal چیزیں بھی ایک level کا ہوتا ہے بہت یاری دوستی بہت بہت strong connect کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں اس leadership کے جو چار elements ہوتے ہیں پہلا element تو strong people focus دوسرا element کہ آپ جو moral compass ہے نا وہ بہت strong ہوگا morality میں you will be very very strong تیسرا ہے کہ آپ flexibility بہت strong ہوگی مطلب اگر leader بول رہا ہے تو subordinates کو مان جائیں کہ dissonance زیادہ نہیں ہوگا کیونکہ بہت زیادہ connected ہے اور چوتھا ان کے بیچ میں communication الگ level کی ہوگی اس leadership style کے کچھ بہت بہت فائدے ہیں ایک تو team کا moral بہت strong ہوتا ہے بہت highly motivated team ہوتی ہے آپ connected connected بہت زیادہ ہوتی ہے conflict بہت زیادہ نہیں ہوتے ہیں team کے اندر employee کو لگتا ہے کہ team کے ساتھ connected ہیں leader اس کی care کرتا ہے اور یہاں dissonance نہیں ہوتا ایک camaraderie بنتی ہے ایک closely knitted team بنتی ہے جو common goal کے لیے strongly آگے بڑھتی ہے ایفیلیٹیو leadership کے کچھ disadvantages بھی ہیں اگر یہ جو ایفیلیٹیو leader ہے ضرورت سے زیادہ use کیا جائے تو team کو constructive feedback نہیں دے پاؤ گے کہیں پہ کوئی criticism ہے constructive criticism ہے شاید team کو اس طرح سے نہیں لے team کی کئی بار آپ کے اوپر بہت unrealistic expectation ہو جائے گی وہ ہو سکتا ہے کہ اپنے بہت personal چیزوں کو لے کر آپ کے پاس آنے لگ جائیں اور کام تھوڑا سا back sit لے لے اور کئی بار تو یہاں تک ہوتا ہے کہ under performance چل رہی ہے مگر under performance over look ہو جاتے کیونکہ ان کا relationship بہت زیادہ ہے اور اس leadership style کے اور بہت بڑی کمی ہے اگر یہ leader چلا جائے تو اگر نیا leader commanding آ جائے تھوڑا سا authoritative آ جائے تو ایک دم team کا morale ایک دم down ہو جاتا ہے ایک team اپنے آپ کو بہت weak محسوس کرتی ہے ایک affiliative leader کو effective ہونے کے لئے بہت ضروری ہے کو team کو feedback دیتے رہے تاکی ایک کام کا اور personal bonding کا balance بڑھا رہے وہ اپنے subordinates کی performance کو track کرتا رہے اور اس performance کو لے کہ اگر کہیں پہ under performance آ رہے ہے اس کو time to time اس کو note کرتا رہے اس کو بتاتا رہے کہ یہاں پہ آپ under form کر رہے ہو اب باپ کو ثوڑا اپنے آپ کو buck up کرنا پڑے گا کھیں کوئی konflikt آتا ہے تو konflikt management leader کو بہت strong emotional intelligence کے ساتھ کرنا پڑے گا and last but not the least اگر کوئی unrealistic expectation آجائے follower کی leader سے کہ وہ personal کچھ emotional وہ بتا کر کے کام کو back set میں رکھے تو leader کو بہت strongly communicate کرنا پڑے گا کہ ہم کس environment میں کام کر رہے ہیں وہاں کام کی ضرورت ہے how does we need to prioritize the work as compared to whatever is happening at emotional level on the personal grounds آپ کے overall leadership style ہے اگر آپ کی leadership style سے یہ element missing ہے تو آپ آج سے کچھ کام کرنا شروع کر دیجئے اپنے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیجئے کیسے ہیں family میں سب اچھے ہیں سب ٹھیک chak چل رہا ہے ان کے birthday anniversary ویر نوٹ کرنا شروع کر دیجئے ان کو جب فون کرو تو صرف birthday کے لئے اس دن بزنس بزنس کی ایفیلیٹیو لیڈرشپ کا ایک بہت ہی زیادہ کلاسیکل ایگزامپل ہے بولی ووڈ میں میں آپ کو ایک گانا بتاتا ہوں آپ کو یاد آ جائے گا شاروخ خان نے دل والے دولینیا لے جائیں گے جس طرح سے دوستی بنائی اور اپنا کام کروا لیا ایک طرح سے وہ لیڈر بن گیا وہاں پہ اور وہ دولینیا کو بھا کر کلے گا آپ دیکھئے بہت کلاسیکل ایگزامپل ہے ایفیلیٹیو لیڈرشپ کا چلتے ہیں نیکسٹ لیڈرشپ سٹائل کی طرف جس کا نام ہے دیموکراتک لیڈرشپ سٹائل انڈیا ایک دیموکراتک کنٹری ہے اور دیموکراتک لیڈرشپ سٹائل ہونا ہی چاہیے بہت ایفیٹیو لیڈرشپ سٹائل ہے مگر دیموکراتک لیڈرشپ سٹائل کے بہت ضروری ہے کہ آپ کی جو ٹیم ہے وہ ایک لیڈرشپ سٹائل میں آپ کیا کرتے ہیں آپ ٹیم سے پوچھ کر کرتے ہیں کوئی بھی چیز ہے اس میں ٹیم کو involve کرتے ہیں ٹیم کے ہر میمبر کا جو پوائنٹ آف ہوتا ہے اس کی رسپیکٹ کی جاتی ہے اس کی کونٹریبیوشن لی جاتی ہے اور یہاں پہ جو ٹیم میمبر ہے نا they feel elevated ان کو لگتا ہے کہ وہ امپار ہیں ان کو لگتا ہے کہ دیار پار آف دیس میکنگ تو ڈیموکراتک لیڈر he is a very good facilitator ڈیموکراتک لیڈر کا یہ element بہت ہی سٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ ساری انفو کو لیتا ہے اور بہت سٹرانگ لی اس کو لے کر اندر آتما ساتھ کر اس سے ڈیسیزن لے پاتا ہے دیموکراتک لیڈرشپ کے بہت فائدے ہیں کچھ اکاؤنٹیبیلٹی آف ڈیسیزن together as a team سب کے بہت سٹرانگ لی جاتی ہے اور team engagement ایڈ 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 دیموکراتک لیڈر کے کچھ نقصان بھی ہے اگر مان لیجی آپ دیموکراتک سٹائل کے لیڈر ہیں اور اگر آپ کی team کی expertise اتنی strong نہیں ہے تو آپ کو صحیح information and inputs نہیں ملیں گے دوسرا یہ بہت time consuming آپ سب کو consensus ملانا سب ساتھ ملانا سب سے پوچھنا اس میں time بہت لگتا ہے you can't take fast decision تیسری بات یہ ہے جب بھی بڑی team کو head کرتے ہیں وہاں پہ بہت سارے لوگ اپنا information دیتے ہیں بتاتے ہیں ان کو کیا صحیح لگتا ہے تو سب کے same views نہیں ہوتے کچھ conflicting view بھی آتے ہیں تو conflict management وہاں پہ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے اور خاص کر کہ جب آپ اتنے سارے conflicting view آتے ہیں آپ کو decision ایک یا دو views کے ساتھ لینا پڑتا ہے تو جن لوگوں کے views وہاں پہ incorporate نہیں ہو پاتے they may feel loss of trust ان ہم نے بہت ضروری ہے جب آپ ideas collect کر رہے ہو تو اگر آپ کو کوئی idea خراب بھی لگتا بھی ہے تو اس کو accept کیجئے کوئی بھی idea کیسا بھی اس کو آنے دیجئے اگر آپ کے پاس time ہے team expertise آپ کی strong ہے اور اگر آپ jointly decision لے سکتے ہیں بہت جیدہ dissonance نہیں ہے تو democratic leadership style ایک بہت effective leadership style ہو سکتا ہے مگر جیسے Daniel Coleman نے کہا آپ کو ہر leadership style use کرنا ہے مگر democratic leadership style آپ زیادہ use بھی کر سکتے اگر آپ team کی expertise اچھے ہے اور آپ ان کی expertise سے کچھ value addition کر سکتے اپنے decision making میں تو اب ہی تک ہم نے سمجھے commanding style affiliative style اور democratic style یہ ہر ایک leadership style جو Daniel Goldman نے بتایا ہے بہت important ہے اور اس نیٹی greet co سمجھنا دوستو کیونکہ already یہ video تھوڑا لمبا ہو چکا ہے تو بچے ہو جو تین style ہے جس coaching pace setting اور visionary style ہے جو اپنے آپ میں بہت انوٹھے style ہے اور in fact یہ resonant leadership کا model ہی ایسا ہے کس میں چھے کے چھے important ہے کوئی بھی تین کوئی بھی دو important ہو اور emotionally intelligent ہو کے as a leader you get the best of all the worlds and it is a very very strong win-win situation for you as a leader for followers and for organization at the large تو دوستو آج کے تین جو ریزونیٹ leadership کے style تھے مجھے امید ہے کہ آپ پسند آئے ہوں گے اگلا ویڈیو دیکھنا کر کے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ آتے ہیں لگ گروہ تو ہو جاتے مگر اچھے لیڈر نہیں بن پاتے let's try to help people in becoming better leaders by sharing this video with as many people as possible guys اپنا خیال رکھئے take care of yourself ملتے ہیں آگلے ویڈیو میں with the next three styles of resonant lasers take care bye bye ملتے